نمسکار راگگیری ویکنڈ انٹرویو سیریز میں آپ سبی کا سواگت ہے اس ہفتے ہماری مہمان ہیں شاستری اگائی کا ریوہ ناتو جی پچھلے حصے میں آپ نے ان کے بچپن کی سنگیت یاترہ کی شروعات کے جو دن تھے اس کے بارے میں جانا یہ بھی جانا کہ کس طرح سے پتا نے سنگیت کے سنسکار کو ہر روز انہیں یاد دلایا ریاض کے مہتوکس کو سمجھایا اس حصے میں ہم اور کئی مددوں پر بات کریں گے لیکن خاص بات کریں گے اس راگ پر جس کا سرجن ڈاکٹر ریوہ ناتو جی نے کیا ہے جو ہماری مہمان ہیں آج اور وہ اس راگ کا نام کیا ہے اور کیوں وہ پردھان منتری نریندر موڈی سے جڑتی ہے اس راگ کے بننے کی کہانی دیکھئے اس انٹرویو کے دوسرے حصے میں اچھا آپ کا جو مطلب سنگیت کے جو منچی یا پرستوتیاں ہوتی ہیں دیش وی دیش میں یہاں وہاں جا کر ایک کلاکار کے طور پر منچ کے کلاکار کے طور پر اس کے علاوہ اکیڈیمک کانٹریبیوشن بھی اچھا خاصا ہے آپ کا سنگیت کے فیلڈ میں اس کے بارے میں بھی بتائیے ہم کو اکیڈیمک دیکھتے ہیں تو میرے پاس ابھی سنگیت اچاریت کرنے والی دو لڑکیاں سیکھ رہی ہیں بھارتی ویدیا پیٹ میں ایمے کرنے والی دو لڑکیاں سیکھ رہے ہیں اور میں ایک ایسے پرائیوگ الگ الگ کرتی رہتی ہوں کہ لائک سوردھر اور کر کے ہمارا پروگرام ہے اس میں رہتا ہے کہ اشٹا پدی، ترانا، چترانگ، راگ مالا، دروپت، تری ورڈ یہ سب اس میں آ جاتا ہے اور ان کو میں سکھاتی ہوں اور میں نے ایک یوٹیوب چینل پر میری ایک سیریز بھی ابھی شروع کی ہے تو میں نے سوچا کہ سنگیت اچاریہ کر کے میں نے اس راگوں کی پہچان تو کی ہے لیکن ایسی ہے کہ ان کو آرکائیوز کرنے کی ضرورت ہے ابھی آرکائیوز کی میند کی ایک راگ لے کر لائک چائتی گوری لیا میں نے تو ان کا اس کا ڈسکرپشن ہندی میں، انگلیش میں اور مراتی میں ایسا کر کے چائتی گوری کا سب نیام رولز کیا ہے اس میں کون سے سور آ جاتا ہے، کون سے بندش ہے کون سے گھرانے میں کس طرح گایا جاتا ہے ابھی میرا یہ پروژیکٹ شروع ہے ابھی وہ میرے پیتا جی کی ہی اچھا رہی ہے کہ تم ایسا کر دو جنم بھر کے لیے اور آگے بھی کوئی اس کا عبیعہز کرنے والا ہو تو ان کے لیے بھی بہت یہ اپیوگی رہے گا اور کچھ راگ ایسے ہوتے ہیں ابھی میں 2013 میں میرا پی ایس ڈی کمپلیٹ ہوا تو ابھی میں سوچ رہی، سوچوں گی کہ لچھا ساکھے کیسا ہوتا ہے دوگیری بلاول کیسا ہوتا ہے تو کئی بار نہ یہ مجھے کنفیوز کر دیتا ہے تو مجھے آپ اس کا مہتوہ آ چکا ہے کہ کیونکہ یہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ کر کے میں مجھے بھی ریوائز ہو جائے گا بعد میں کرنے والے کو بھی یہ بہت اپیوگی رہے گا ایسا مجھے لگتا ہے اور آپ نے تو ریوائی جی کئی راگوں کا بھی سرجن کیا ہے کئی نہیں کہنا چاہے لیکن کچھ راگوں کچھ نئے راگوں کا بھی سرجن کیا ہے اور اس میں سے ایک راگ بہت خاص ہے کیونکہ وہ بہت خاص وقتی کے لیے ہے اس راگ کے بارے میں بتایا اور اس خاص وقتی کے بارے میں بتایا تو اس راگ کے بنانے کے پیچھے کی کہانی بھی بتائیے راگ نارندر کی رچنا کرنے کے پیچھے ایک امیو ایسا کارن میں مانتی ہوں کہ پندو بردان نارندر موڈی جی کے پرتی میرے مند میں بسا ہتی و سممان اور سنے ہیں کئی سالوں کے بعد بھارت نے مجھے ایسا لگتا ہے یہ میرا مت ہے کہ بھارت نے ایسا نیتا پایا کہ جس کا ویقتی تو دیکھ کر ہاتھ اپنے آپ جھوڑ جاتے ہیں ایسا مجھے لگتا ہے ان کو میرا ہر وقت صادر ابھیما ابھیوادہ نہیں رہے گا سادگی سے پریپورن پریگرہشل ہونے والے موڈی جی کبھی بھی ہم دیکھتے ہیں تو پرسند ہوتے ہیں سووی اوستیت ہوتے ہیں دائی دیپیمان دیکھتے ہیں ان کے وچن میں آشواسن اور چال میں ایک وشواس دیکھتا ہے دیشہ بھکتی تو ہے ہی ان کے رگو میں دوڑتی رہتی ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں رشتے دار ہوتے ہیں جیسے ان کے بھی ہوں گے لیکن وہ کبھی اپنے رشتے داروں میں گھیریں نہیں دیکھتے کبھی نہیں میں نے جو دیکھا ان کو ٹی وی پہ اور ان کی باتیں نیوز پیپرز میں سنیے تو کوئی رشتے دار میں گھیر کے بیٹھے ہیں ایسا تو کبھی مجھے نہیں دیکھا اور کبھی چھوٹی نہیں لیتے ہیں اور کاریر رہتے ہیں اور کیا بولنا چاہیے اور کب شاند رہنا چاہیے اور یہ ہر سمسیا کا سمادھا نشت کرنا ہے یا ان سے بہتر کون جانے ایسا مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ راج کارن جو ہے راج نیتی ہے تو پارٹیا رہتی ہے ایسا ہے موڈی جی کس کو پسند ہے کس کو نہ پسند ہے لیکن مجھے تو بہت پسند ہے یہ اس کے کارن کے بجے سے اور ایسے ان کے سو بھاو میں ایک انوکھی میٹھاس مجھے لگتی ہے کوئی بھی کام کرنے میں ان کا سوارتھ نہیں مجھے دیکھتا اور ایسے شریشتھ نیتہ میں ان کو مانتی ہوں تو ایسا مجھے لگا کہ ان کے لیے کچھ مجھے کرنا چاہیے تو ایسے ہی اب میں راج کرنے کے لیے بیٹھتی ہوں اب کیا ہو ایسا نہیں ہوا ایک دن ایسا ہوا کہ یہ تینوں راگ ملکہ سرسوٹی جانسام مہینی اور جنزوٹی یہ تین راگ ایسے ہی میں بیٹھی تھی اور وہ ٹیون ہو گیا اور اسی لئے اس کا راگ بھی میں نے راگ نریندر ہی رکھا ہے بلکل اور میں آپ کے یوٹیوب چینل کو جب کھنگال رہا تھا تو اس میں مجھے وہ راگ بھی ملا اور نشت طور پر یہ تو صرف ایک راگ کے بننے کی کہانی ہے لیکن راگ کا سرجن اپنے آپ میں ایک بہت سائنٹیفک میتھڈ ہے ایک ویگیانک مجھے لگتا ہے رنالی ہے اب فیلحال اس انٹریویو کو ختم کریں تو ہم آپ کو یہی شکہ آمنائے دیتے ہیں کہ وہ جو پتا کے دیئے ہوئے سنسکار ہیں وہ تو رہیں ہی رہیں یہ نئے راگوں کے سرجن کی جو یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید سوچ کے کر بھی نہیں سکتا کوئی یہ کسی دن اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی آپ نے بھی سنایا اور میں چاہے پنڈے دیبو چودری کی بات کرنوں یا اوستاد امجد علی خان صاحب کی بات کرنوں جن لوگوں سے میں نے اس مشہ پر بات کی ہے کہ نئے راگ کے سرجن پر اور نشکرش یہی نکل کے آیا ہے کہ ایک دن اچانک آپ کو کچھ ایسا لگتا ہے کہ کچھ ذہن میں نیا آیا ہے ایسے نیا ایسی نئی چیزیں آپ کے ذہن میں بھی آتی رہیں ایسی میری بہت دھیر ساری شکام نائے ہیں آپ کو اور آپ نے وقت نکالا اور بچپن کی میں کہنا چاہتی ہوں جیسے میرے پیتا جی میرے ماں ان سب لوگوں میرے ویشر ہے ویسے ہی میرے ہزبن ابھیجیت ناتو اور میرے بچے بھاسکر اور رشب وہ بھی مجھے بہت ہیلپنگ ہے اور میرے ریاض میں کبھی وہ مجھے ڈسٹرم نہیں کرتے میں اس اس کے یہاں بھی بھاگیشالی ہوں میرے ساس میرے سب مجھے بہت ان کو بہت اچھا لگتا ہے میں گاتی ہوں مگرہ اور آج مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کے چینل پہ میرا انٹرویو ہو رہا ہے تو وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا thank you so much سارے لوگ اسی لئے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ جب وہ سوروں کی مٹھاس تو آپ ہی کی طرف سے آتی ہے بہت بہت شکریہ 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 مٹھ شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی